اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ صحت تندرستی اور آفیت والی زندگی کے ساتھ بہتر ہوں گے خواتین وزرات میشہ کی طرح ایک بہت بیوٹیٹیو سیمپل سا ملکر آپ کے پاس حاضر ہوں اور میشہ کی طرح مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک زور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو ویڈیو کو شیئر کریں گے آپ فیملی فرینز اور دوستوں کے ساتھ صدقائی جاریہ کے طور پر ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ہے انڈ تک دیکھنا ہے خوراک کی کمی علودگی اور غلط مصنوعات کے استعمال کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی چمک کئی گناہ خراب بلکہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے ایسی صورتحال میں لوگ بہت مہنگی بیوٹی پروڈیکٹس استعمال کرنے کی بجائے اگر آپ گھریلو چیزیں استعمال کریں گے اس سے چہرے کی مدد سے چہرے میں نکھار بھی پیدا کر سکتے ہیں چہرے کی خوبصورتی کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں اور اس کی برقرار رکھنے کے لیے اپنے گھر میں رکھے ہوئے چاول بھی آپ کے بہت کام آسکتے ہیں جی ہاں چاول سے بہترین فیس ماس بنا سکتے ہیں یہ فیس ماس چہرے کو بیدار خوبصورت اور چمکدار بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اسے بنانا بھی بہت اسان ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چاول کے آٹے اس کیا آپ فیس پیک کیسے بنانے کا طریقہ کیا ہے اور آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں ایک چائے کا آپ نے کرنا کیا ہے اس میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہے ایک سے دو چمچ چاول کا اٹھا ایک سے دو چمچ چاول کا اٹھا ایک چمچ دہیں ایک چائے کا چمچ کافی پوڈر ان تینوں چیزوں کو آپ لینا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ ہے چاول کا اٹھا دہیں اور کافی پوڈر کو اچھی طرح مکس کریں اور گاڑا مکس تر تیار کر لیں اس کے بعد برش چاہات کی مدد سے اس فیس ماس کو چہرے پر لگائیں اس فیس ماس کو چہرے پر دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہنے دیں آپ اس کے بعد آپ نے آم پانی سے اس کو دھو لینا ہے چہرے دھونے کے بعد جلد پر موسٹریزر لگائیں یہ فیس ماس چہرے کی تیننگ کو دور کرنے اور چہرے پر نکال لانے میں بہت مددگار ثابت ہوگا تو چاول کی آٹے میں آپ نے کرنا کیا ہے چاول کے آٹے چاول لے لیں آپ اس کو گرینڈ کر لیں اس میں کچھا دودھ ملا کر بھی فیس ماس کا آپ تیار کر سکتے ہیں اور وہ کرنا کیسے ہے یہ فیس ماس آپ کے چہرے کی جھوڑیاں دور کر رہے میں کرنے کے ساتھ ساتھ چہرے کو ملائم بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا تو چاول کے چہرے پر ماس لگانے کے فائد میں بتا دوں چہرہ چمکدار جلد بناتا ہے اس کے لیے چاول کے آٹے کا فیس ماس لگانے سے چہرے پر نکال آتا ہے اس میں مجود ازہ جلد کو گوڑا کرنے والے اجنڈ کے طور پر بھی کم کرتا ہے جلد کو چمکدار بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں چاول کے آٹے کو جلد پر استعمال کرنے سے جلد میں چمک بھی آتی ہے اور یہ چاول کے آٹے کے موٹے ہونے کی وجہ سے جلد کی مردہ جلد کو دور کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے چاول کا آٹا لیں اور اس میں دودھ جا ارکے غلام لاکر خوب سکراب بنائیں اس کے مدد سے مردہ جلد کو آسانی سے ہٹایا جا سکتا ہے چاول کے آٹے میں مجود باریک زراد جلد کے مردہ خلیوں کو آسانی سے نکال دیتے ہیں اگر آپ کے محاصے سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے کرنا ہے چاول کے آٹے میں جلد سے اضافی تیل کو بگانے کے لئے بھی صلاحیت ہوتی ہے اگر آپ کا چہرہ آئلی ہے جا کچھ ایسا ہے تو اس کے میں بھی چاول کے آٹے میں چاول کا آٹا جب آپ اس پر جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی وہ لگائیں گے مکس کر کے تو اس سے آپ کی جو آئلی جلد ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور جو محاصے نکلتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اضافی تیل کو بگانے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے چاول کا آٹا چہرے پر محاصوں کو روکتا ہے چاول کا آٹا محاصوں کی وجہ سے ہونے والی سوجر اور لالی کو بھی دور کرنے میں مددگار ہے چاول کا فیس ماس چہرے کے لئے بہت فیدہ مند ہے اسے آپ کو جو میں نے اوپر بتائی ہے آپ نے وہ چیزیں ملا کر استعمال کر سکتے ہیں چاول کے چہرے کا ماس چہرے سے دوب کو بھی نکلنے دوب سے نکلنے میں آپ کو مدد کرتے ہیں یہ فیس ماس ہفتے میں ایک بار استعمال کیا جا سکتے ہیں فیس ماس کو لگاتے وقت اس بات کا خیار رکھیں کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی خارش یا خارش کا سامنا تو اسے فوراں چہرے سے ہٹا دیں اپنی جلد کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اسے استعمال کرنے جو جو میں نے آپ کو بتایا ہے چاول کی آٹے سے جو جو چیزیں میس کرنی ہے مردہ جلد کو بھی کریں گے جلد کو چمکدار بھی بنائیں گے ماس اس کا تیار کرنا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا اور میرے فیس پیک بھی آپ کو بتانا سکھایا اسے آپ جب بنائیں گے استعمال کریں گے تو دیکھئے گا اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا سردنوں کی یہ بہترین ٹیپس ہیں مہنگے بیوٹی پائلر جانے سے چھوٹے اور آسان گریلڈو ٹوٹ کے میں نے آپ کو بتائے جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا دیکھئے گا آپ جلد بلو بھی کرے گی شائننگ بھی آئے گی اور آپ کو اتنے زیادہ پاپارلر میں پیسے دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی امید ہے کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو آئی ہوگی پسند اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو کر دیں شیئر لائک سبسکرائب اور بیٹیلڈ آئیکون کو پریس ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہا کریں لیتے رہا کریں ملوں گی میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لیے دیں مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ